عمرو بن میمون عوضی نے بیان کیا کہ میری موجودگی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے عبداللہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے خدمت میں جا اور کہہ کہ عمر بن خطاب نے آپ کو سلام کہا ہے اور پھر ان سے معلوم کرنا کہ کیا مجھے میرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے کی آپ کی طرف سے اجازت مل سکتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اس جگہ کو اپنے لیے پسند کر رکھا تھا لیکن آج میں اپنے پر عمر رضی اللہ عنہ کو ترجیح دیتی ہوں جب ابن عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو عمر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا پیغام لائے ہو کہا کہ امیر المومنین انہوں نے آپ کو اجازت دے دی ہے عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر بولے کہ اس جگہ دفن ہونے سے زیادہ مجھے اور کوئی چیز عزیز نہیں تھی لیکن جب میری روح قبض ہو جائے تو مجھے اٹھا کر لے جانا اور پھر دوبارہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو میرا سلام پہنچا کر ان سے کہنا کہ عمر نے آپ سے اجازت چاہی ہے اگر اس وقت بھی وہ اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا میں اس عمر خلافت کا ان چند صحابہ سے زیادہ اور کسی کو مستحق نہیں سمجھتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت تک خوش اور راضی رہے وہ حضرات میرے بعد جسے بھی خلیفہ بنائیں خلیفہ وحی ہوگا اور تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم اپنے خلیفہ کی باتیں توجہ سے سنو اور اس کی اطاعت کرو آپ نے اس موقع پر حضرت عثمان علی طلحہ زبیر عبد الرحمن بن عوف اور سعاد بن عبی وقاس رضی اللہ عنہم کے نام لیے اتنے میں ایک انساری نوجوان داخل ہوا اور کہا کہ اے امیر المومنین آپ کو بشارت ہو اللہ عز و جل کی طرف سے آپ کا اسلام میں پہلے داخل ہونے کی وجہ سے جو مرتبہ تھا وہ آپ کو معلوم ہے پھر جب آپ خلیفہ ہوئے تو آپ نے انصاف کیا پھر آپ نے شہادت پائی حضرت عمر رضی اللہ عنہم بولے میرے بھائی کے بیٹے کاش ان کی وجہ سے میں برابر چھوٹ جاؤں نہ مجھے کوئی عذاب ہو اور نہ کوئی ثواب ہاں میں اپنے بعد آنے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ مہاجرین اولین کے ساتھ اچھا برطاؤ رکھے ان کے حقوق پہچانے اور ان کے عزت کی حفاظت کرے اور میں اسے انصار کے بارے میں بھی اچھا برطاؤ رکھنے کی وسیعت کرتا ہوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان والوں کو اپنے گھروں میں جگہ دی میری وسیعت ہے کہ ان اچھے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے اور ان میں جو برے ہوں ان سے درگزر کیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کی جو اللہ اور رسول کی ذمہ داری ہے یعنی غیر مسلموں کو جو اسلامی حکومت کے تحت زندگی گزارتے ہیں کہ ان سے کیے گئے وعدوں کو پورا کیا جائے انہیں بچا کر لڑا جائے اور طاقت سے زیادہ ان پر کوئی بھار نہ ڈالا جائے صحیح بخاری حدیث نمبر 1392